ہیلو ایفریوان کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں سب خیلیت سے ہوں گے تو آج میں آپ ساتھ شیئر کرنی ہوں بہت مسیدار چٹ پٹا سا آثیٹک ریسپی ہے سامبر کی بہت ڈیلیشیز بن کے تیار ہوتا ہے اس کو آپ دوستو کے ساتھ ایڈلی کے ساتھ وائٹ رائز کے ساتھ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں تو ویڈیو کے ان تک ضرور دیکھیں گا مجھے امید ہے یہ آپ کو بہت پسند آئے گا جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے ریسپی پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب پرنا مد بھولی گا اور جو چھوٹا سا بیل آئیکن ہے اسے ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے آنے والی سب ہی نئے ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہے ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں پر لیتی 150 گرام سی قریب دوار دال تقریباً 3 فوت کپ ہے یہ اس کو آپ ایک بار ساف کر لیں اور اس کو دو سے تین پانی سے اچھے سے مل مل کے دھونے تاکہ اس کو بڑا جو ایک وائٹ سا پاوڈر سو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تب تک دھوئیے گا جب تک دال کا پانی جو ہے نا بلکل صاف نہیں ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو بھگو دیں تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے اور 15 منٹ بعد ہم نے دال کو پریسچر کوکر لینا ہے تو کوکر میں میں نے یہ ساری دال ڈال دیئے ساتھ میں اس میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کی قریب حلدی پاوڈر اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے نمک جو ہے بھی ہاتھ روکے ڈالیں گے کیونکہ جب ہم سبزیاں بنائیں گے تو اس میں بھی نمک جائے گا اور پانی ڈال دیں اتنا پانی ڈال دیں کہ دال اچھے سے گل جائے ہائے فلیم پہ ایک وسل آنے دیتی میں نے اس کے بعد فلیم کو لو کر دیا تھا اور تقریباً دو وسل اور آگیں تھی اس کے بعد میں نے گیس کو بند کیا تھا پریسچر خود سے ہی ریلیس ہونے دیا تھا تو جب تک دال پک رہی تھی میں نے دوسرے برنر پہ سامر کا نیکس ٹیپ سٹارٹ کر لیا تھا تو پین کے اتنا میں نے یہاں پہ دو سے تین ٹیبل سپون کی قریب تیل ڈال دیا تھا جب تیل تھوڑا گرم ہو گیا تو اس میں میں نے ڈال دی تھی آدھا چمچ رائی اور ساتھ میں اس میں میں نے دو چھٹکی قریب ہینگ ڈال دی تھی اس کو ہلکا سا ہم فرائے کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم کڑی پتہ بھی ڈالیں گے تقریباً آٹھ سے دس پتے اس میں ڈال دی جے اور کڑی پتہ کو ہلکا سا فرائے کر لی جے اور فلیم کو لو رکھئے گا اس پوائنٹ پہ کیونکہ بہت چیٹے اوڑتی ہیں کڑی پتہ ڈالنے سے ساتھ میں اس میں ہم ڈال دیں گے ایک پیاس میڈیم سائز کی پیاس کو میں نے نہ بہت زیادہ موٹا نہ بہت زیادہ باریک اس کو کٹ کر رہا تھا اور اس کو ہمیں ہلکا سا فرائے کرنا ہے ہم نے پیاس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بس ہلکی سی سوفٹ ہو جائے اتنے ہی اس کو پکا لینا ہے دیکھیں پیاس ہلکی اسی ملائم ہو چکی ہے کلر اس کا چینج نہیں کر رہا ہے اور اب اس میں ڈال دیں گے ٹیماٹر ایک بڑے سائز کو میں نے ٹیماٹر لے لیا تھا اس کو میں نے تھوڑے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا ٹیماٹر کے ساتھ ہم تھوڑے سے مسالے بھی ڈالیں گے تاکہ ٹیماٹر بھی بھونتا رہے اور مسالے بھی بھون جائیں پہلے تو نمک ڈال دیں گے تھوڑا سا ڈال میں ڈالا تھا تھوڑا سا آپ سبڈیوں کے حساب سے ڈالیں گے آدھا چمچ حلدی پاورا ڈال دیا ہے کلر کے لیے اور اب اس میں جائے گا سب سے امپورٹن سامر بنا رہے ہیں تو سامر مسالہ دو ٹیبل سپون کی قریب میں نے لیا ہے یہ آپ بزار کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے بھی بزار کا یوز کیا اور آپ چاہے تو آپ گھر بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس کو جو ہے نام اچھے سے مکس کر لیں گے پیاز ٹیماتر میں اور اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے کیونکہ یہ جتنے اچھے مسالے بھونیں گے سامر اتنے ہی مسیدار بن کے تیار ہوگا تو جب تاہیے پیاز ٹیماتر بھون رہے ہیں مسالے کے ساتھ اس میں جلنے واری سبزیاں دیکھ لیتے ہیں سبزیوں میں میں نے ایک گاچہ لے لی تھی تھوڑی سی لوکی لی ہے اور آٹھ سے دس رکڑے میں نے بینگن کے لے لیتے اور یہ ڈرم سکس لے لی ہیں جو مورنگا کی پھلی ہوتی ہے یہ سہجن جس کو بولتے ہیں سبزیوں میں آپ جو ہیں اس میں قدو بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگ بھنڈی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن بھنڈی مجھے پسند نہیں ہے سامر میں کیونکہ اس سے تھوڑا سا لس آ جاتا ہے جو کی اچھا نہیں لگتا ہے یہ دیکھی مسالہ اچھے سے بھون گیا تھا تو اس میں ایک ایک کر کے ساری سبزیاں ڈال دیں گے سبزیاں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم نے بھوننا ہے پہلے سبزیوں کی بھنائی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے سامر میں اس سے فلیور بہت اچھا نکل کر آتا ہے تو میڈیم لو فلیم پہ آپ نے تین سے چار منٹ سبزیوں کو اچھے سے بھوننا ہے اچھا لال مچ ڈالنا میں رہ گیا تھا اس ٹائم جب میں نے مسالے ڈالے دے تو ابھی مجھے یہاں دا گیا تھا تو میں نے یہاں پہ ٹیسٹ کے ساپ سے ایک ٹیسپون بھر کے لال مچ ڈال دی ہے مچ ڈال دی ہے مچ ڈال دی ہے آپ نے ٹیسٹ کے ساپ سے اچھے سے اچھے سے لپٹ جائے مچ ڈال دی ہے مچ ڈال دی ہے سرہ سے میں نے پانی ڈال دیا ہے تقریباً دو ٹیسپون کے داکہ مسالہ جلے نہیں ہوں پانی کا زیادہ ٹینچن نہیں ہوتی ہے کیونکہ سامبر تھوڑا پتلے سائٹ پہ رکھا جاتا ہے تو بہرحال میں نے اس میں دو کپ کی قریب پانی ڈال دیا تھا اور اس کو اب ڈھکے پکا لیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کیونکہ یہ سبزیں بہت جلدی کل جاتی ہیں لوکی ہے ٹرم سٹک ہے اور یہ بہنگن وغیرہ بہت جلدی کل جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے تو آرموز دس منٹ ہو گئے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبزیں بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں آپ یہ سٹیپ پریشا کوکر میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اکثر کیا ہوتا ہے پریشا کوکر میں سبزیں بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتی ہیں جو کی سامبر میں اچھی نہیں لگتی ہیں بلکل یہ مشی ہو جاتی ہیں ہلکی سی سبزیں کے پیسز جب آتے ہیں کھانے میں سامبر تو بہت اچھا لگتا ہے تو اب میں نے اس میں جو دال اوبار کے رکھی تھی وہ میں نے ساری دال اس میں ڈال دی ہے اور دال ڈال کے اس کو ہلکا سا بس چمچ سے تھوڑا سا میش کر لیں گے تاکہ دال بلکل گھل سی جائے اور سبزیں کی جو بڑے پیسزیں ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہو جائیں گے وہ پھر چنگ سچھ لگتے ہیں کھانے میں نمک چکھا تھوڑا سا کم تھا وہ میں نے اس میں اب ایڈجسٹ کر لیا ہے اب جائے گا اس میں سامر کی سب سے امپورٹن چیز وہ ہے املی کا پانی میں نے ایک ٹیبل سپون کی قریب املی لیتی اس کو چار سے پانچ ٹیبل سپون گرم پانی میں بھیگو دیا تھا جب وہ اچھے سے پھول گئی تو میں نے اس کو اچھے سے مسل کے اس کا پانی نکال لیا ہے یہ اور سارے فلیورز کو بیلنس کرنے کے لیے اس میں جائے گا گھل ایک ٹیبل سپون کی قریب اور گھل نہیں ڈالنا چاہتے یا نہیں آپ کے پاس تو آپ اس میں تھوڑی شکر ڈال دیجئے گا اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ ابھی سبزیاں پکیں گی بھی دال بھی پکے گی تھوڑا سا گارہ ہو جائے گا اور جیسے کی میں نے بتایا تھا سامر تھوڑا سا پتلے سائیڈ پہ ہی اچھا لگتا ہے تو دیکھیں ابھی ہی پتلہ ہے جب اس کو پکائیں گے بھی دس پندرہ منٹ اور تو بلکل پورفیک کنسسنسی پہ آ جائے گا تو اس کو ڈھک دیا ہے میں نے اور پندرہ منٹ تک اس کو پکا لیں گے ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ ہو گئے تھے سامر کو ہلکی آنچ پہ پکتے ہوئے اور بلکل پورفیکٹ سے یہ بن کے تیار ہو گئے بہت اچھی اس میں خوشبو بھی آ رہی ہے سامر کی مسائلہ یہ بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے اور اب میں نے گیس کو بن کر دیا ہے یہ بھی آپ کو لگ رہا ہو گئے تھوڑا پتلہ ہے لیکن سامر تھوڑا پتلہ ہی کھایا جاتا ہے پیا جاتا ہے اور یہ تھنڈا ہو کے تھوڑا سا گاڑا اور ہو جائے گا اب اس کے لئے ایک تڑکہ تیار کر لیں گے تو تڑکے کے لئے میں نے تڑکے پان میں تقریباً تین تیبسپون کی قریب تیل ڈال دیا تھا اور جب تیل تھوڑا گرم ہو گیا تو اس میں پہلے ڈال دیں گے ہم سوکھی لال مرچ اور اس میں جائے گا کڑی پتہ سات سے آٹھ پتے ڈالنے کری پتہ کی اس میں اور اب اس کے بعد اس کی گیس کو آف کر دیں اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے سامر مسالہ ایک تیسپون کی قریب اس میں میں نے سامر مسالہ ڈال دیا تھا مسالہ ہمیشہ گیس بن کر کے ہی ڈالی گا تاکہ مسالہ جلے نہیں اور بس اس کو جلدی سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈال دیں گے سامر کے پر جو ہم نے بھی تیار کر کے رکھا تھا اور یہ ہمارا بہترین سا مزیدار سا چٹ پٹہ سامر بن کے تیار ہو چکا ہے تڑکہ ڈالنے کے بعد آپ نے لے ڈھگ دینی ہے اور اس کو پانچ سے ساتھ پیٹسی چھوڑ دیں تاکہ ساری خوشبی جنہ ایک جان ہو جائیں اور اس کے بعد آپ اس کو گرم گرم سرف کیجئے